نحمد و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامٍ آخر بَلْ عِبَادٌ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِخُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ يَمْرِهِ يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیب گزشت عقیدے کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا ہے اور اس پر ایمان کیسے لائے جائے اور الکرسی کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا آج جو ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر اکامن عقیدہ نمبر بامن اور عقیدہ نمبر ترپن عقیدہ نمبر اکامن کے اندر یہ بات ہم سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احطہ کیا جس طرح اس عویلی کا ایک دیوار نے احطہ کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا تمام مخلوقات کا تمام کائناتوں کا تمام عالموں کا ہر ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احطہ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احطہ کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے یعنی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محیط نہیں ہے عقیدہ نمبر باون یہ ہے کہ انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کے جو مخالفین ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر ترپن کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانوں کے لئے ضروری ہے تو امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں محیط بکل شیئن وفوقہو وقد اعجزا عن الاحاتت خلقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو احاتت کی ہوئے ہیں وفوقہو اور ہر چیز کی اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بلند بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاتت کیا ہوا وقد اعجزا عن الاحاتت خلقہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاتت کرنا اس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاتت کر سکے اس بات سے وہ آجز ہے جیسے ایک مکان ہے جیسے ایک محلہ ہے ایک ملک ہے تو اس کی ایک حد ہے اس جو حدود ہیں اس کی ان حدود ہیں اس ملک کو اس علاقے کو اس محلے کو اس مکان کو احاتت کیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی انسان کے علم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں یعنی انسان ہیں تو چند سیارے تلاش کیے ہیں کائنات تو اس سے بھی بڑی ہیں اور یہ تو مطلب ایک ہمیں نظر آتا ہے یا جہاں تک انسان کی پہنچ ہے یا جہاں تک انسان کا انسان کی معلومات ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتوں میں ایک ذرے کے برابر ہیں یعنی اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل کہکشاہ کبھی ایک انسان احاتہ نہیں کر سکا ابھی تک انسان ایک کہکشاہ کو بھی دریافت نہیں کر سکا اور اس طرح عربو کھربو جو کہکشائے ہیں تو پھر وہ کتنی بڑی ہوں گی اور ان کے کیا طریقہ کار ہوگا وہاں پر کیا کیا مخلوقات وہاں پر رہائش پذیر ہوں گی تو اس سے بلکل انسان نابلد ہے اس سے انسان بلکل نواقف ہے اور اس کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کا احاتہ کیا ہوا ہے اور اس میں ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے علم کے اندر بھی نہیں ہیں اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ یہ چیزیں بھی اس کائنات کے اندر یا اس کے اکشا کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا کہ انسان جتنے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاتہ نہیں کر سکتے علمہ اپنے علم کے مطابق جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے اس کی ایک حد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لا محدود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے عقیدہ نمبر باون یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے یہ محبت کا تعلق ہے امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ اِتْتَخَذَا عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَقْلِيمًا ایمانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا اور ہم اس بات کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوست بنایا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمائی ہے ہم یہ بات کہتے ہیں ایمانًا اپنی ایمان اپنے ایمان کے لحاظ سے وَتَصْدِيقًا اور اس بات کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں وَتَسْلِيمًا اور اس بات کو اپنے دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں یعنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں خلیل جو ہے یہ الْخُلَّا سے ماخوز ہے اور خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس میں انسان جو ہے اپنے محبت کے اندر کمال پیدا کر دے یعنی کامل محبت جس کو کہا جائے گا کامل دوست جس کو کہا جائے گا کامل محبوب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخزم من اہل الارض خلیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خلت کے اندر اس دوستی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے محبت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شریک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخزم من اہل الارض خلیلہ کہ اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا کسی کو دوست بناتا لَتَّخَزْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلیلہ تو ابو بکر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے مستحق تھے کہ میں ان کو خلیل بناتا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلیلُ اللَّهِ لیکن جو تمہارا ساتھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ اکرام کا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی میں خلیل اللہ میں یعنی اللہ کا خلیل ہوں اس لیے میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا اس میں پہلے جو کچھ فرقیں گزرے ہیں جن میں معتزلہ ہے جامعہ ہے فلاسفہ وغیرہ تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انسان کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے وہ نہیں قائم ہو سکتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور انسان جو ہے وہ حادث ہے حادث اور قدیم کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا اس طرح کا جو خیال ہے اس طرح کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے پہلے جو بنانے والا وہ جعود بن درحم تھا اور خالد بن عبداللہ قشیری جو عراق کے امیر تھے خالد بن عبداللہ تو خالد بن عبداللہ کو اسی وجہ سے ختل کیا گیا یعنی یہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ خالد یعنی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انسان کے درمیان محبت کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو عید والے دن اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا صرف اس جرم میں کہ اس کا یہ عقیدہ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انسان کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا اس کا یہ قائل تھا کہ یہ قائم ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بتایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کلام فرمائی ہے تو جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ خلیل اللہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ قلیم اللہ تھا تریپن نمبر عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں وَنُحْمِنُ بِالْمَلَائِكَتِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُطُبَ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ مام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں وَنُحْمِنُ اور ہم ایمان لاتے ہیں بِالْمَلَائِكَتِ فرشتوں پر وَالنَّبِيِّينَ اور انبیاء پر وَالْكُطُبَ الْمُنَزَّلَةِ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر کن پر نازل ہوئی ہیں علی المرسلین رسولوں پر وَنَشْهَدُ اور ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں اَنَّهُمْ قَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ بے شک یہ سارے کے سارے انبیاء یہ سب کے سب یہ واضح حق پر تھے یعنی یہ اہلِ سنت والجماعت کا ایمان ہے اس بات پر اور ایمان کے جو سات اجزاء ہیں کہ پہلا جوز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا دوسرا جوز فرشتوں پر ایمان لانا تیسرا جوز تمام رسولوں پر ایمان لانا چوتھا جوز تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا پانچویں جوز فرشتوں پر ایمان لانا اور جو چھٹا جوز ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا اور ساتویں جز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یعنی جنت اور جہنم پر ایمان لانا یہ ایمان لانا یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہیں اور اس میں سے کسی چیز کبھی ہم انکار نہیں کر سکتے اگر کسی چیز کبھی مثال کے طور پر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے کوئی اسی رسول کا انکار کرتا ہے یا سابقہ کسی کتاب کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے تو یہ نورانی مخلوق ہے یہ انسان کی طرح نہیں ہے بلکہ جس طرح انسان اچھے اور بری کی اس کے اندر تمیز ہوتی ہے وہ اچھا کام بھی کرتا ہے برا کام بھی کرتا ہے وہ اطاعت بھی کرتا ہے نافرمانی بھی کرتا ہے لیکن جو فرشتے ہیں ان کے اندر صرف اور صرف اطاعت کا ہی مادہ ہے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صورت نافرمانی نہیں کر سکتے اسی طرح ان کے اندر توالدن نسل یعنی جس طرح انسان کے اندر توالدن نسل کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصر رکھا ہے تو اس سے فرشتے پاک ہیں اور جیسی چیزوں سے وہی فرشتے پاک ہیں اسی طرح جس طرح انسانوں کا جسم ہے جس کو چھوہ جا سکتا ہے تو فرشتے ایسے اجسام سے بھی پاک ہیں بلکہ وہ ایسے لطیف نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت میں لگے رہے تھے حتیٰ کہ وہ کھانے پینے سے اور رشتے ناتے سے بھی وہ پاکیزہ ہیں کہ ان کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے ان کو والدین کی یا اولاد کی یا عزیز و اقارب کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور بعض فرشتے تو ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے تا قیامت وہ ایک ہی عبادت کے اندر ایک ہی اطاعت کے اندر لگے رہیں گے مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ سجدہ کر رہے تو جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے لے کر تا قیامت وہ سجدے میں رہے گا اسی طرح کوئی رکو میں ہے تو تا قیامت وہ رکو میں رہے گا اسی طرح کسی فرشتے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کوئی ڈیوٹی لگائی ہے تو تا قیامت وہ وہی ڈیوٹی نباتا رہے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ اس چیز کا مادہ نہیں ہے کہ وہ اس ڈیوٹی کو چھوڑ دے اور کوئی اور ڈیوٹی انجام دینا شروع کر دے کوئی اور خدمت سر انجام دینا شروع کر دے اس طرح نہیں بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے وہ پابند ہے کہ وہ وہی کام کرے گا اس کی مخالفت کرنا اس کے بس کے اندر ہی نہیں اسی طرح جو کتابیں ہیں کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کتابوں پر اس طرح ایمان لانا کہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے اندر نازل کی گئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی ایک صورت کبھی دو آیات کبھی مکمل صورت اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پر آہصہ آہصہ نازل کیا گیا اور یہ قرآن کریم ہر قسم کے رد و بدل سے ہر قسم کی تعریفِ لفظی سے تعریفِ مانوی سے یہ پاکیزہ ہے اور تا قیامت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح جو سابقہ کتابیں ہیں تو سابقہ کتابوں پر یہ ایمان نہیں لائے جا سکتا کہ جو موجودہ ان کی حالت ہے جیسے انجیل کی اب موجودہ حالت ہے یا زبور کی یا تورات کی جو موجودہ حالت ہے بھی آئی نہیں اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تھی وہ تو برحق تھی بس اتنا عقیدہ رکھنا یہ کافی ہے اور قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے جو موجودہ کتابیں ہیں یہ رد و بدل سے بری ہوئی ہیں اور ان کے اندر بے شمار قسم کے ایسے عقائد گھڑ کے ڈال دئیے گئے ہیں اپنی طرف سے یہود و نصارہ نے اپنی طرف سے عقائد ہیں اس کے اندر گھڑ گھڑ کے ڈال دئیے اب اصلی کتاب وہ محفوظ نہیں رہی لہٰذا اب اس پر صرف اتنا ہی ایمان رکھنے ہی کافی ہے کہ ایک کتاب تھی انجیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیتی اب کوئی اس دور میں کوئی انجیل لا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مانو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں مانا جا سکتا بنیس وقت قرآن کریم کے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قرآن کریم ہمارے سامنے رکھے اور ہم کہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم قرآن کریم کے بارے میں یہ عقید رکھتے ہیں ہر ہر حرف پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو تا قیامت اس قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا اور کسی کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کر سکے حتیٰ کہ اگر کوئی مانمی تعریف کا بھی قائل ہوتا ہے کوئی غلط تفسیر بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے علماء کرام پیدا فرما دیئے کہ جو ان کا رد کرتے ہیں اور ان کا دندان شکن جواب دیتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ پہلے بھی عقیدہ گزر چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور انبیاء علیہ السلام کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کو بات کے اندر نبوت ملی ہو ہر نبی پیدایشی ہی نبی ہوتا ہے یعنی وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ عام انسان تھا پھر بات کے اندر اس کو نبوت دی دی گئی اس طرح نہیں ہے بلکہ جو بھی نبی پیدا ہوا ہے وہ پیدایشی طور پر نبی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ نبی رہے گا اس سے ایک تفالہ تاولہ کسی کو نبی بنا دیں تو پھر اس سے نبوت چھینتے نہیں ہیں کہ کسی کو نبوت دے دی اور اس سے نبوت دوبارہ واپس لے لی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبوت سے نواز دیں تو وہ پھر نبی ہی رہے گا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیداشی نبی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں یعنی سب سے پہلے جو نبوت دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی گئی اور سب سے آخر میں جو نبوت دی گئی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کی جتنے بھی جس کو بھی نبوت ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر نبی نبی بنا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ دی جاتی تو کسی بھی نبی کو نبوت نہ دی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلِكَ تو جو انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے یہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے کموں بیش تھا یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مخصوص تعداد نہیں ہے کہ اتنے ہی انبیاء تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش کہے جاتے ہیں اور اسی طرح اہلِ سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں لیکن قرآنِ کریم کے اندر جو یا حدیثِ مبارکہ کے اندر جو نام ملتے ہیں وہ چند نام ملتے ہیں کوئی پچیس سے چھبیس یا استائیس نام ہمیں ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے منہم من قصصنا علیگا کہ بعض کے کسے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح حضرت بہت سارے اس طرح دیگر انبیاء زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے تذکر قرآن کریم کے اندر بیان ہے اور بہت سارے کسے ان کے متعلق بہت سارے آیات ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں اب بے شمار انبیاء ایسے ہیں جن کے کوئی تذکرہ نہیں ملتا ان کا کوئی نام نہیں ملتا لیکن ان کو بھی ہم نے اللہ کا نبی ہی سمجھنا ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے بیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر تھے اسی طرح آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ جو ایمان ہم نے لانا ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی جو نشانی بیان کرتے ہیں کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب کا کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو آپ اِنزِلَ اِلَئِكَ جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے یعنی قرآن کریم وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے یعنی تورات زبور انجیل وغیرہ جو نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان ایمان والے جو ہیں وہ لاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِّكْرِ لَمَّا جَاعَهُمْ وَلَا مِنْ خَلْفِ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی باطل نہیں پہنچ سکتا نہ اس کو آگے سے نہ پیچھے سے یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہے تَنزِلُمْ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ حکمت والی اور خوبیوں والی کتاب ہے سابقہ کتابوں میں یہ ہوتا تھا کہ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَئِدِهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ حَازَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ کہ وہ اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے اپنی طرف سے کوئی آیت لکھ لی اور جب لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی ان کے پاس آتا جو علماء یہود تھے یا علماء نصارہ تھے ان کے پاس جب لوگ مسئلہ کے لیے آتے تو وہ کہتے ان کو اپنا مسئلہ بتا دیتے پھر وہ لوگ پوچھتے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کتاب کھول کے دکھا دیتے تھے کہ یہ لکھا ہوا حالانکہ وہ اپنوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا وَيَقُولُونَ سُمَّ يَقُولُونَ یعنی يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَئِدِهِمْ وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے سُمَّ يَقُولُونَ پھر وہ یہ کہتے تھے حَازَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کوئی بھی نبی ہے جس طرح انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری نازل کردہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل کی ہیں اور جب چاہا ہے نازل کی ہیں اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اکٹی کتاب دے دی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے اکٹیے تختیہ دے دی گئیں وہ رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی کر کے تو نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو انبیاء پر کتابیں اترا کرتی ہیں انبیاء کتابیں نہیں لکھا کرتے یہی دلیل ہے کہ جو مرزا قادیانی ہیں اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کتابیں نہیں لکھا کرتے جو سچے انبیاء ہوتے ہیں وہ کبھی کتابیں نہیں لکھا کرتے اور جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے ہیں تو آپ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیقہ تھا کتابیں لکھا کرتے ہیں کتابیں لکھا کرتے ہیں